اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام کے پانچ بچ کے اکتیس منٹ ہو رہے ہیں ڈیسمبر کے آخری دن اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے دن بھی اچھے گزر رہے ہوں گے سن دوہزار سترہ کے آج کے پروگرام میں یو آسٹورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے پروگرام میں تعروف کراتا چلوں ان تمام لوگوں سے جو ہمارے ساتھ ہیں حسب سابق ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت علیہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں سی ای او ویلنگ ویز ہمارے ساتھ اگر ادھر سے شروع کریں ندیم نور صاحب ہیں سینئر کاؤنسلر ہیں ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول کلینیکل سائیکولوجسٹ ڈیپٹی ڈائیکٹر ویلنگ ویز اور اس طرف ہمارے ساتھ ہیں مس اکرا تارک جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور ساتھ میں مسامنا نواز آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو جناب یہ پینل ہے ہمارا کلینیکل سائیکولوجسٹ کا اور ایڈیکشن سائیکیٹرسٹ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صداقت سر آج کی پروگرام میں آپ سب لوگوں کے ہوتے ہوئے کیونکہ آپ سب کا خاص شعبہ ہے جس میں ایڈیکشن کا آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور آج جو مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے اس کا میں ذکر کروں اور خاص طور پر یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس لیے رکھا ہے قریب آتی ہیں 25 دیسمبر قریب آتی ہے ہالیڈے سیزن شروع ہوتا ہے تو لوگوں کا ڈرگز اور شراب یوز کرنے کا روح جان بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے سال کے اختتام اور سال کے شروع میں ہی خدا نخواستہ بہت سے ایکسیڈنٹس دیکھنے میں آتے ہیں آج کا مسئلہ ڈاکٹر صداقت اور میرے اسٹیمڈ پارٹسپینٹس یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے سر یہ ان کی ہم نے مخفی رکھی ہے آئیڈنٹیٹی مگر ہم نے اس کے خط جو انہوں نے لکھا تھا بہت ہی بیچین اس میں سے ہم نے ایکسرپٹ لیا ہے لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر صداقت میں لہور میں رہتی ہوں میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں میرے والد ایک مشہور بینک کے پریزیڈنٹ ہیں اور میرے سسرال والے انڈسٹریلسٹ ہیں میں لامز کی بزنس گریجویٹ ہو اور میرے شوہر لندن سکول آف ایکنومکس کے گریجویٹ ہیں مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار تھا بلکہ ہماری لف میریج تھی میں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ انتہائی ہینسم مہربان لونگ ریسپونسبل تھا مگر اب وہی شخص ایک مونسٹر بن چکا ہے اس کی زندگی کا فوکس اب شراب اور کوکین کے علاوہ کچھ بھی نہیں مگر یہ نہیں کہ میں نے اس کو ریلائز کروانے کی کوشش نہیں کی پیار سے غصے سے تھریٹ سے مگر وہ کبھی تو بہت سویٹ ہو جاتا ہے اور وعدے کرتا ہے کہ میں ریفارم ہو جاؤں گا اور جب اندر انفلوینس ہوتا ہے تو جھوٹا، فریبی، دگاباز، چیٹر، ابیوسیو حتیٰ کہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرا ہزبن نہیں بلکہ کوئی ملٹیپل پرسنیلٹی ڈسورڈر کا مریض ہے کہنے کی تو یہ میرا خامد ہے مگر کسی کام کا نہیں سوائے چوبیس گھنٹے کی ٹینشن کے یہ مجھے کچھ نہیں دیتا مجھے بتائیں کہ ایسے شخص کی ریکبری کے کوئی چانسز ہیں یا میں اسے ڈائیوورس لے رہا ہوں میری زندگی ایک ہورر مووی ایک نائٹ میر بن چکی ہے مجھے شروع شروع میں اپنے ہزبن پر ترس آتا تھا میرا خیال تھا کہ میں اس کو ریسکیو کروں گی چاہے مجھے اپنی ساری انرجی اور لائف اس پر لگانی پڑے مگر اب میں تھک گئی وہ میری غلط فہمی تھی شروع شروع میں مگر آہستہ آہستہ اس کی شراب نوشی بڑھتی چلی گئی صبح بھی شراب شام بھی شراب اکیلے بھی پارٹیز میں بھی پھر یہ شراب چھوڑ دیتا تھا وعدہ کرتا تھا مگر پھر کچھ سی دن کے بعد چھپ چھپ کر دوبارہ یہی کام شروع اور پھر تو صبح شام صرف ڈرنکنگ گھر میں لوگ آتے تھے تو میں چھپاتی تھی پردے ڈالتی تھی مگر کب تک نشے شور ہنگامہ بدتمیزی گالی گلوچ گھر سے باہر جگڑے بزنس لاؤس فینانچل کرائس کار ایکسیڈنٹس تھانے سے چھڑوا کر لائی میں انہیں بکوزیشن آف کوکین اپریہنڈ بائی پولیس جس آفتر ٹو ایرز ماریج اپریہنڈ بائی پولیس میں نے ان کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا پہلے تو صرف سگرٹ پیتے تھے چین سموکر پھر انہوں نے دوستوں کے ساتھ اور آل نائٹ پارٹیز میں ڈرنک کے ساتھ کوکین بھی شروع کر دی مجھے رات بھر جاگنا پڑتا ہے کہ جلتے سگرٹ سے بستر میں ان کے آگ نہ لگ جائے پچھلے ہفتے ناک سے خون بہنے لگا پورا بستر سرخ ہو گیا ہسپتال رش کرنا پڑا ہی ایس گوٹ بیڈ لیور ہارٹ اٹیک ان کو ہو چکا ہے میں ان کے موڈ سونگ سے تنگ آ چکی ہوں ہی سو امپلسیو اب تو ہر بات پر شک کرتے ہیں ہی سو انپریڈکٹیبل ان کو عجیب و غریب آوازیں بھی اب سنائی دینے لگتی ہیں پل میں تولہ پل میں ماشا ڈاکٹر صداقت پلیز تیل می اس دیر اینی ہوپ ایس گوٹ بیڈ لائیف ایم آن ورڈ آف میریج بریکپ آئیم آن نرویس ریک کین یو پلیز ہیلپ می یہ سر انہوں نے ہمیں پروچ کیا ہے ان باکس ہمیں یہ لکھا ہے اور مسئلہ آپ کے سامنے اجاز بھائی روز سنتے ہیں یہی بات ویسے تو مارکیٹ میں ہس بینڈ اچھے نہیں آرہے آج کل جنرلی بھی لیکن اگر کسی کی قسمت میں ایسا ہس بینڈ آ جائے جو بظاہر دیکھنے میں بہت سٹار بوائی نظر آتا ہے اور بعد ازاں وہ ڈراغ اڈکشن میں الکاہولزم میں چالا جائے جی تو پھر ایسے ہس بینڈ کے ساتھ گزارہ کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے نشے کی بیماری چاہے وہ شراب کے حوالے سے ہو یا ہیروین یا کوکین کے حوالے سے ہو کسی انسان کی تمام طرف جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ وہ نشہ کرتا رہے چاہے دنیا میں کسی کو اس سے تکلیف پہنچے چاہے سلاب آئے چاہے زلزل آئے چاہے کوئی طوفان ہو اسے اپنے نشے سے گرز ہوتی ہے ٹھیک لہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ جو سٹار بوائیز ہیں جن کی عمر پینتیس چالیس سال کے قریب جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں یا یہاں چھی یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہیں اور پھر آکے خاندان کے اپنے وزنس میں سیدھے چیف ایگزیکٹیب کے عدے پر براجمان ہوتے ہیں اس کے بعد پھر انہیں انٹریڈیوز کرائی جاتی ہیں نائٹ پارٹیاں سوشلائز کرنا ریکریشنل پارٹیز اور ان کی سوچ بنیادی یہ ہوتی ہے کہ اگر روپے پیسے کے باوجود عیاشی نہیں کرنی تو پھر روپے پیسہ کس کام کا یہ ایک گمراہ سوچ ساتھ چل رہی ہوتی ہے لاب میریج تھی اور ویسے بھی اکثر دیکھنے میں آیا کہ لاب میریج میں سے لاب شادی سے پہلے ہی ہوتی ہے میریج کے بعد بس خالی میریج ہی رہ جاتی ہے لاب برڈز بیکم انگری برڈز تو لیکن جب کسی کو کوئی علت بھی ہو جائے اور چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ بھی رہنا پڑے اور آپ ساتھ رہنے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں اور چھوڑ جانے میں بھی آپ کو بہت مشکلات نظر آتی ہیں تو پھر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے بے وسی کی جس میں ایکزاست ہو جانا قدرتی امر ہے دن رات سوچتے رہنا چوبیس گھنٹے اس مسئلے پہ سوچتے رہنا اگر یہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لیتے لوگ حالانکہ اگر وہ انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل پہ جائیں یا یوٹیوب پہ جائیں تو بہت ساری محلومات ملیں گی بہت سارے خیالات ملیں گے جنہیں ہم فوڈ فور تھوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم انفرمیشن کوئی حاصل نہیں کرتے اور چوبیس گھنٹے سوچتے رہتے ہیں جی رات بھی سونے کی بجائے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور اسی مخمسے میں پڑے رہتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں تو جو کام ہم چوبیس گھنٹے کرتے ہیں اس کی کوئیٹی گرنا شروع ہے کیونکہ انسان چوبیس گھنٹے کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اچھی کوئیٹی کا نہیں ہوگا آپ کو ہمیشہ ریسٹ چاہیے ہوگا آرام چاہیے ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ واپس اپنے کام کے طرف آ سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن فیملیز میں ایڈکشن کا مسئلہ ہے اور وہ چوبیس گھنٹے اس تینشن میں رہتے ہیں سوچ میں رہتے ہیں تو وہ پہلے سے کچھ ڈیزگنیٹڈ آورز بنا لیں کچھ ایسا نظام العقات بنا لیں کہ صبح جیسے نو سے دس بجے تک اپنے بیٹے یا خامد یا کسی کے مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے اور پھر دوپیر کا کوئی ٹائم اور پھر رات کا کوئی ٹائم اور جو سوچنا ہے وہ خالی آپ نے اپنے کومن سینس کے تحت یا اپنی ذاتی ذہانت کے تحت آپ نے نہیں سوچنا بلکہ اس میں آپ نے خیالات یا انفرمیشن یا نالج کو جمع کرنا ہے اور اس کے لیے شروع میں چونکہ آپ دوسرے لوگوں سے اس طرح کی بات چیت کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کیونکہ شیرنگ بھی ایک سیکھنے کا کام ہے تو ابتداء میں آپ کسی بک سٹورز سے ایڈکشن یا الکوہولزم کے بارے میں کوئی کتاب یا پیمفلٹ لیں گے پھر آپ گوگل پہ جائیں کوئی کی ورڈز لکھیں جو سادہ الفاظ میں آپ کو کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز کا پتہ ہو وہ لکھیں اور بتائیں کی طرح چمکتے ہوئے نظر ہیں سیلف ہیلپ ممکن ہے تو بگین بید آپ جو برینسٹارمنگ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کئی نولیج چاہیے اور اس کے لیے جب آپ کو نولیج چاہیے تو اس کے لیے پرائیویسی میں انٹرنیٹ یا گوگل یا یوٹیوب سے اچھی سورس اور کونسی ہو سکتی ہے اور آپ کی ورڈ لکھیں گے جیسے الکوہلزم یا ڈرنکنگ یا اس طرح کی کوئی بات لکھیں گے کہ میرے اس بینڈ کو ڈرنکنگ کی بیماری کا سامنا ہے یا الکوہلزم کا سامنا ہے اور میں بڑی مشکل میں ہوں تو میں کیا طور ہوں تو سولوشنز آئیں گے اگر فیس بوک پہ جائیں گے ہمارے پیچ پہ آپ کو ایسی بہت ساری ویڈیوز محفوظ ملے گی جو کہ ہر روز جن کے تعداد بڑھ رہی ہے پانچ ہزار ویڈیوز ہیں پچھلے پچھس سال میں جو ہم نے مختلف پروگرامز ریکارڈ کیے مختلف چینلز کے ساتھ اور اب ہم اپنے چینل ویلنگ ویس پہ جو پروگرام کرتے ہیں وہ سارے یوٹیوب پہ بھی محفوظ ہیں ویلنگ ویب سائٹ بھی ہے ویب سائٹ بھی ہے لائف سٹریمنگ ڈیلی ہوتی ہے تو معلومات حاصل کریں اور پھر سوچیں تو مناسب ہے اور جب سوچیں تو اس کا کوئی نظام الوقات ہونا چاہیے کنٹینوس لی سوچتے رہنا اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا نیند پوری نہ کرنا بے وقت کھانا بے وقت پینا اور لڑائی جگڑا فساد اور کوشش کرنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو کنٹرول کر کے اس کا نشہ چھڑا لیں بے ذتی کر کے اس کا نشہ چھڑا لیں لالچ دے کے اس کا نشہ چھڑا لیں تو یہ سب طریقے جو ہے بالکل کام نہیں آتے اب تک خاتون کو اس بات کا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ خالی اپنی ذاتی ذہانت اور کوششوں اور فہم و فراست کے بلبوتے پر انہوں نے جو بھی کوششیں کی ہیں تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا تو پہلا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ جو گھمبیر مسئلے ہوتے ہیں وہ کومن سینس سے حل نہیں ہوتے یا ہماری ذاتی سوچ سے حل نہیں ہوتے اس میں ہمیں دوسرے لوگوں سے یا تجربہ کار لوگوں سے یا میربان لوگوں سے کچھ مشورہ کرنا چاہیے پھر ریسرچز کو دیکھنا چاہیے کیونکہ کسی گھر میں جب یہ مسئلہ آتا ہے تو یہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے ان کے گھر میں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ دوبارہ اور مزید کوئی مسئلہ اس قسم کا ان کے گھر میں نہ آئی لیکن جو ڈاکٹرز علاج معلجے سے متعلق ہوتے ہیں وہ روزانہ شبہ روز سال ہا سال تک انہی مسائل کو سلجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو سلجھاؤ ہے اس کو بہتر سے بہتر اور تیز تار اور آسان تار بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور تمام ڈاکٹرز جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شیرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تجربات سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور نالج پائل اپ ہو رہا ہوتا ہے جربے سامنے آتے ہیں نتائج سامنے آتے ہیں تو اس کی روشنی میں جب ہم کوئی روڈ میپ بناتے ہیں تو معاملہ زیادہ آسانی سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں میرا ایک سوال ہے جسے اس کیس میں ان میں نے بتایا کہ عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع انہوں نے کر دی ہیں جو کہ سائکوزز کی طرف ہمیں اپریشن لیتا ہے تو کونسی ایسی ڈرگز ہیں جو سائکوزز کو انڈیوز کر سکتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ساری ڈرگز سائکوزز کو انڈیوز کرتی جتنی بھی ڈرگز آف اڈکشن ہیں کیونکہ وہ آپ کو جب معوف رکھتی ہیں آپ کو گرد و پیش کی صحیح سمجھ میں نہیں آتی تو شکوک و شباہت خود بخود ابرتے ہیں لیکن زیادہ تا چرس کا استعمال جب کوئی شروع کرتا ہے تو اس کو بھی وہم اور وسوسے کافی ہونے لگتی ہیں شراب بھی پیرانویہ کو بہت بڑھا دیتی ہے لیکن جو ڈرگ اس قسم کے خطرناک شکوک و شباہت پیدا کرتی ہے وہ کوکین ہے جس سے کہ بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں مریض کو بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی اس پہ حملہ آور ہونے والا ہے یا کوئی اس کو نقصان پچانے والا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے نقصان پچائے میں ہی اس کو نقصان پچا دوں کیونکہ انسانوں میں یہ ایک جبلت بھی ہوتی ہے کہ اگر انہیں کسی جانب سے خطرہ ہو تو وہ از خود پہلے ہی اس طرف حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور نشے کے مریض خاص طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین دفاع جو ہے وہ حملہ آور ہونا ہے لہٰذا گھروں میں جو بھی بندہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ حملہ آور سا ہوتا ہے وہ کندے پہ ہاتھ نہیں رکھنا دیتا بات کریں تو وہ اپنا دفاع کرنے کے بجائے دوسروں پہ حملہ آور ہو کے ان کو دفاع پہ مجبور کر دیتا ہے سو پیرانویا یا شک شبہ وہم اور وسوسے یہ سب نشو کا طورہ امتیاز ہے لیکن جو الکوہل اور کوکین کی کمبینیشن ہے جو لیتھل ہے جو بہت ڈیمیجنگ ہے خطرناک ہے اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ مریض بہت زیادہ وہم میں مختلع ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو نقصان پجائے گا اور وہ درحقیقت خود ہر وقت اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پجانے کے درپیہ رہتا ہے سر ابھی اس مریض کو اور اس مسئلے کا ذکر ہوا اور اسی مسئلے میں بیگم صاحبہ اور فیملی ممبرز کی حالت زہر بھی دکھائی دے رہی ہے محبت اور طرز کا ذکر بھی ہے ان کو برا بھلا کہنے کا ذکر بھی ہے ان سے امید بھی وابستہ ہے مارے شرم اور ججگ کے وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تو یہ جو حالت زہر ہے فیملی کی بجائے وہ خود ایک روگ میں مبتلا ہو گئی دیکھیں کچھ بیماریاں ہیں ان کا سایہ باقی فیملی ممبرز پر پڑتا ہے جیسے کینسر کی بیماری ہے تو اس میں بھی تمام فیملی ممبرز بہت افسیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے شب و روز بڑی عذیت میں گزرنے لگتے ہیں باشگاف الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ مریض سے زیادہ تکلیف اس کے اہل خانہ کی ہوتی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیڈو اڈکشن ہے یا شیڈو الکوہولزم ہے یعنی الکوہولزم کا سایہ گھر والوں پر پڑ جاتا ہے لیکن الگ سے اس کا نام کوڈپینڈنس ہے جب ہم کسی سے بہت پیار بھی کرتے ہیں اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر طلاع ہوتا ہے اور ہماری بات نہیں سنتا اور ہمیں چین نہیں آتا اور ہم اپنی بیوسی کو قبول نہیں کرتے اور ٹکرے مارتے رہتے ہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا خود ہم کافی تکلیف میں مختلع ہو جاتے ہیں خصوصا ہمیں نشے کی بیماری کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے ہمیں اگر پتہ نہیں کہ مریض کے ساتھ مذاکرات کیسے کرنے ہے اس کے ساتھ گول سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ بیماری کہاں سے جنم لیتی ہے کس طرح بڑھتی ہے اور کیسے مریض خود باز اوقات بے بس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بل پاور کے زور پر نشے کو نہیں روک سکتا اور فیملی اس کو خوب کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو پھر نتیجے میں ٹکراؤ اور خراب تعلقات کے علاوہ کچھ واپس ہمیں حاصل نہیں ہوتا سو سب سے پہلے تو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری ہے کیا یہ جنم کیسے لیتی ہے کیا ہر نشہ کرنے والا نشے کا مریض ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں نشہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ آگے چل کر وہ بھی شروع میں نہیں آگے چل کر نشے کے مریض بنتے ہیں اور ایسا تب ہوتا ہے جب ان کے جسم میں نشے سے نپٹنے کا نظام خراب ہو جاتا ہے جیسے اگر ہمیں کھانے پینے میں مشکلات ہوں اور ہمارا میدہ خراب ہو تو ہم تو وہ ڈرگز کرتا ہے اگرچہ اس میں بھی کباحت ہے اگرچہ اس میں بھی نقصان ہے لیکن جب جسمانی طور پر اس کا جسم ڈرگز کو صحیح طریقے سے میٹابولائز نہیں کر سکتا یا مینیج نہیں کر سکتا یا ان سے ڈیل نہیں کر سکتا تو پھر بربادی آٹ او کوشن ہوتی ہے پھر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اچھا والا آدمی تھا ہمارا فیملی میمبر پڑھا لکھا بہت اچھی ذمہ داریاں نبھانے والا اسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ یہ اسے ہو کیا گیا ہے یہ اتنی فضول اور گھٹیا باتیں کیوں کرتا ہے یہ اتنی بدزبانی اور کونسیپٹ کو سمجھتے ہیں جسے ہم ڈیزیز کونسیپٹ سمجھ کہتے ہیں جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس بیماری کی جڑیں کدھر ہیں تو پھر ہم اس کے صدھار کے لیے بھی قدم با قدم آگے بڑھ سکتے ہیں جی مسئکرہ لکس صاحب سے میرا یہ قرصن تھا ہے اور اس نے اس بات کو یقین نہیں بنانا ہوتا ہے کہ وہ صبح شام اپنا نشا جاری رکھے چاہے اس کو چومکھی لڑائی لڑنا پڑے چاہے اس کو پولیس کی رکافتیں دور کرنی پڑے چاہے اس کو فنینس کسی نہ کسی مشکل طریقے سے پیدا کرنے پڑے ایک بلا مانس انسان رہتے ہوئے تو وہ نشا نہیں کر سکتا اس کو دنگا پساد کرنا پڑتا ہے اس کو بتمیزی کرنی پڑتی ہے اور اس کو ایسا محول بنانا پڑتا ہے کہ لوگ امن کی خاطر اس کی باتوں کو ماننے اور رکا وڑھ ڈالی نشے میں اب بیوی کا ساتھ چونکہ چوبیس گھنٹے میں بہت لمبا ہوتا ہے ہر روز ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے رہ بھی نہیں سکتی کئی دفعہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب میں نے کچھ نہیں کہنا جو مرضی کرے اور پھر وہ اس سے رہا بھی نہیں جاتا پھر وہ رد عمل دیتی ہے جو بھید رکھنا شیم کی وجہ سے وہ اس بیماری کا بہت حصہ ہے سو وہ دھمکیاں دیتی ہے میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور پھر جاتی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے جانا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھمکی نہیں دینی چاہیے کیونکہ جانا ضروری نہیں ہے ایسی تیراپیوٹک میئرز ہیں کہ آپ کے میکے جائے بغیر گھر چھوڑے بغیر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس میں طرز عمل یہ اختیار کرنا چاہیے پہلا جو نقطہ ہے جو بہت سمپل ہے کہ جو اہل خانہ مریض سے بات کریں اس پہ پورے رہیں ایک تو یہ وائٹل بہیوئر ہے جس سے کہ وہ بہت زیادہ اچھا محسوس کریں گے اور ان کے اندر جو مود اور مزاج کی خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ انہیں اپنے آپ پہ فخر ہوگا کہ وہ اپنے ارادے کے پکے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں نگوشیئٹ کرتے ہیں اس میں جو تیہ پاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں دوسرا وائٹل یا سنیری رویہ ایسے موقعوں پہ اہل خانہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اچھا یہ میں کوئی اخلاقی نکتہ نہیں بیان کر رہا اگرچہ ساری دنیا میں جب ہم سچ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اخلاقی نکتہ ہوتا ہے میں علاج کے حوالے سے اس کو ایک تیرپیوٹک میئر کے طور پر ارز کر رہا ہوں کہ نشے کی بیماری میں اگر اہل خانہ اس کے لیے جھوٹ نہ بولیں اور چھپانے کی ضرورت کے تحت جھوٹ نہ بولیں جہاں نہیں سنتا یا پرواہ نہیں کرتا جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کو کور اپنی کریں گے آپ اس کی بیماری کو چھپانے کی ضرورت نہیں رکھتے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اپنے رویوں کے اندر وہ تبدیل لئے ہم زندگی میں عام طور پر سبھی اس بات سے متفق ہیں کہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے سچ سے ہم لوگ نشہ نما پاتے ہیں لیکن جب بھی ہم کسی مشکل میں پھستے ہیں ہم فوراں جھوٹ کی جادر اوڑ لیتے ہیں اگرچہ بہت مشکل ہے اتنی عادت پڑ جاتی ہے گھر میں نشے کی بیماری کی وجہ سے کہ ہم زیادہ تر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم بعض اوقات پھر بغیر ضرورت کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرا سنیری رویہ ہے جو کہ آپ کو اس مسیبت سے نجات دے سکتا ہے اور گھر میں بحالی جیسی خوبصورت چیز کو جو کیک سے آپ نشے کی بیماری کا مکمل کالا کما کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کو نوازنے اور بیزتی کرنے کی پولیسی سے باز آ جائیں یعنی کبھی بہت برا بلا کہنا کبھی بہت صدقے وار جانا کبھی اس کو دھمکیاں دینا اور کبھی لالچ دینا یہ جو رویے ہیں جنہیں ہم انیبلنگ اور پرووکنگ کہتے ہیں ان کو سٹاپ کرنا ضروری ہے کہ آپ مریض کے ساتھ عزت اعترام سے بات کریں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی کوئی نجائز بات مانیں آپ اس کی جو جنون ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں لیکن اس کی جو خواہشات اور جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ بیزتی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اب تک کے تجربے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مریض کی بیزتی کرنے سے اس مسئلے میں کوئی بہتری نہیں آتی بلکہ جب آپ بیزتی کرتے سہارہ دینے کے لیے آپ کوئی نوازش کرتے ہیں مریض پر اور اس کو اس کام کی اجازت دے دیتے ہیں جس سے آپ منع کر رہے تھے یا اس کام میں مدد دے دیتے ہیں جس سے آپ انکار کر رہے تھے تو یہ تین بنیادی وائٹل بیہیویرز ہیں یا سنیری رویے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہمارے زندگی میں یہ جو جذباتی ایک طرح سے بہت زیادہ خلاص آ جاتا ہے ہمارا موڈ خراب رہنے لگتا ہے ہم اگزاست ہو جاتے ہیں ہمارے اندر کوئی انرجی نہیں ہوتی تو وہ ٹھیک ہونی شروع جائے گی اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی کو تقریباً بھول جاتے ہیں ہم اپنی صحت کا نہیں خیال رکھتے ہم اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے ہم کوئی کھانے پینے کے بارے میں غور غوث نہیں کرتے پر اندر دند ہم سٹریس میں رہتے ہیں اور جب ہم کوئی سٹریس سے ہٹ کے کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں گلٹ ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا اس بیماری میں مطلع ہے تو ہم کیسے چین سے سوئی رہیں یا کیسے ہم اپنی زندگی میں یا کاروبار میں حصہ لیں اور ہم اندرونی شرط لگا لیتے ہیں کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم اپنی زندگی کو سٹین پر رکھیں گے نہیں ہوتے تب تک وہ علاج میں نہیں آتی پھر فیملی بھی یہ یقین رکھتی ہے کہ ابھی تو پھر بھی حالات کچھ سمجھے ہوئے اتنے تو برے حالات نہیں ہیں تو علاج کی طرف لیٹ پہنچتے ہیں جب تک بہت ہی ہٹ بوٹم جیسی سٹویشن نہیں آتی اس سے نقصانات کتنے پیدا ہوتے کہ بہت آخر میں جا کے کہیں لاسٹ آپشن کے طور پر علاج کو استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں یہ سوچنے کو دل نہیں کرتا کہ ہمارا پیارا یا کوئی فیملی ممبر مکمل تباہ ہو چکا ہے اگرچہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے لیکن ہم ایسے کہنا پسند کرتے ہیں کہ اگر اس نے ابھی بھی اپنی اصلاح نہ کی تو یہ تباہ ہو جائے گا اس سے مریض کو ایک غلط پیغام ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا حالان کہ بہت حالان ہی کچھ نہیں گیا پر دل بیر جا کے مد دے گیا انہیں پیرا تھے لیکن تکلیف ہوتی ہے اپنے فیملی میمبر کی تباہی کے بارے میں تصور کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم گول مول باتیں کرتے ہیں حتیٰ کہ گھر میں شراب کی بیماری کا نام تک نہیں لیا جاتا یا نشے کی بیماری کا نام بھی نہیں لیا جاتا اس چیز نے تمہاری زندگی خراب کر دی ہٹ بارٹم ایک فرضی کونسیپٹ ہے کیونکہ فرض کریں کہ اکتوبر میں کچھ واقعات ہوئے ہیں گھر والے پریشان ہو گئے ہیں درست سے چیخیں نکل گئی ہیں اور مریض بھی بہت افسیت ہے تو سمجھے کہ وہ ہٹ بارٹم ہے لیکن پھر نومبر میں وہی ہوتا ہے دو دفعہ دسمبر میں وہی ہوتا ہے تین دفعہ تو یہ نارمل لگنے لگتا ہے جنوری میں جا کے کوئی ایک حادثوں کی بوچھار ہوتی ہے دو تین کبھی پولیس میں پکڑا گیا کبھی سیڑھیوں سے گر گیا کبھی باتروم میں سویا ہوا تھا تو وہاں مسائل پیدا ہو گئے کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہٹ بارٹم ہو گیا پھر دو تین مہینے یہ پلیٹیو چلتا رہتا یہی حالات چلتے رہتے ہیں تو وہ نارمل لگنے لگتے ہیں اور بکتن فوکتن ایک شورو ہوگا اٹھتا ہے کہ اس کے علاج کی طرف توجہ دیں تھوڑا سا سوچ بچار ہوتی ہے وہ مانتا نہیں اور سب پھر اپنی اپنی زندگی میں مدن ہو جاتے ہیں ایک بات آپ نے کہ جب تک کوئی مریض چاہے نا تو نشے سے نجات نہیں ہو سکتی درست بات ہے لیکن وہ چاہے ایسا ہم کر سکتے ہاں اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو وہ نہیں چاہے گا کیونکہ وہ نشے کے ہاتھو تنگ بھی ہوتا ہے اور نشے سے وہ مزا بھی لیتا ہے اور اکثر جب اس نے نشا کیا ہوتا ہے تو اس کو کافی پتہ چلتا ہے کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں اور جب نشا نہیں کیا ہوتا تو اس کو پھر نشے کی طلب ہوتی ہے اور اس وقت اس کو اپنے برے حالات کی سوچ نہیں آتی بلکہ یہ سوچ آتی ہے کہ کس ایک عجیب و غریب جیسے بندہ زلزلے کی پٹی میں کوئی رہ رہا ہو اور ہر وقت چھوٹے مٹے جھٹکے کبھی بڑے جھٹکے آ رہے ہوں تو ایسے میں کوئی ٹھوس لائے عمل نہیں بنتا فیملی میمبر ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں مریض خود بھی ڈیوائیڈنڈ رول میں کافی چیمپئن ہوتا ہے وہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس کافی وقت ہوتا ہے وہ کوئی ذمہ داری اٹھائی نہیں ہوتا وہ تعلیم چھوڑ چکا ہوتا ہے یا اپنے جا رہا ہوتا اور محض امن کے سے پیار کیا ہوتا ہے بچپن میں پھر جب وہ یونیورسٹی پڑھتا تھا پھر شادی سے پہلے جب ہمیں اس سے پیار تھا تو یہ پیار ایک دفعہ جب ہمارے دماغ میں گھر بنا لیتا ہے تو پھر یہ کہیں جاتا نہیں ہے اور ایسے حالات میں ہمیں اس پہ غصہ بھی آتا ہے اور پھر غصہ آتا ہے تو ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ پھر ہمیں اس پہ پیار بھی آتا ہے کبھی ہم صدقے بھاری جاتے ہیں کبھی ہم دھمکیاں دیتے ہیں کبھی ہم اسے کہتے کہ ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے پھر ہم دل میں کہتے ہیں کہ کہیں واقعی چلا نہ جائے پھر وہ یہ سنس کر لیتا ہے تو کہتے ایسے کریں آپ مجھے گھر سے نکال دیں تو پھر وہی بات جو پہلے ہم دھمکی دے رہے ہوتے ہیں وہ الٹا کے وہی دھمکی ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے سو اس میں جو غصہ ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے علاج میں یا بہتری یا اگر آپ حالی کے کسی منصوبے کو کامیابی کی طرف لے کے جانا جاتے ہیں تو غم و غصہ دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ کو اس منصوبے سے الگ رکھنا ہوگا سر یہ فرمائیے کہ ابھی شراب اور کوکین کی ایڈکشن کا ذکر ہو رہا ہے جس میں روزانہ میں اتنے مسائل بھی ہوتے ہیں کبھی دنگا فساد کبھی لڑائی چھگڑا کبھی پولیس ٹیشن کبھی تھانہ کچھری تو ایسے موقع پر فیملی میمبرز کیا کریں آپ بھی کچھ گائید کی جائے پہلے تو میں یہ کہنا حبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے جہاں سر شام پارٹیاں محفلیں مجرے ہوتے ہیں جہاں لوگ شراب کے جام لڑکاتے ہیں اور لیٹ نائٹ جب رات کو دو بجے تین بجے کے قریب وہ پوری طرح ڈرنک ہو جاتے ہیں اور چونکہ شراب سینٹر نروس سسٹم کی کوکین یا کرسٹل میت اور اس طرح کے نشے استعمال کرتے ہیں جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کے سٹیمولینٹ ہیں اب یوں سمجھے کہ جیسے کوئی جہاز لینڈنگ کے لیے ائرپورٹ کی طرف آ رہا ہے اور تقریبا وہ اتر نہیں لگا تھا کہ جہاز کے پائلٹ نے اس کو واپس اوپر کھینچ لیا اور اسمان کی بلندیوں کے طرف لے گیا ایسے میں جہاز کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے جب وہ اپنے پورے مومنٹنگ کے ساتھ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اسے اوپر پل کیا جائے تو صرف امرجنسی حالات میں وہ ایسا کرتے ہیں نارملی ایسا کرنا وہ پسند نہیں کرتے اب ایسے شراب پینے والے جو روزانہ لیٹ نائٹ پھر کوکین استعمال کرتے ہیں جس سے دوبارہ چاکوچو بند ہو جاتے ہیں آنکھیں پوری طرح سے کھل جاتی ہیں چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں تو یہ جو دینجرس کام ہے ان کے جسم کے اندر جو کیمیکل بیلنس ہے اور جو ان کے سینٹر نروس سسٹم کا نظام ہے اس پہ اتنا بھرا اثر ڈال سکتا ہے کہ اکثر بیشتر ان پارٹیوں کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ڈیت سامنے آتی ہے جسے چھپا کر آگے دفن کر دیا جاتا ہے معاملے کو بھی اور اس شخص کو بھی کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا در حقیقت بہت سی اموات کے پیچھے نشے کی بیماری ہے لیکن چونکہ نشے کی بیماری کے ساتھ ایک شیم کا پہلو بہت بستہ ہے تو عام طور پر اسے خفیہ ہی رکھا جاتا ہے جسے لوگوں کو انتباہ نہیں ہوتا اور زیادہ اویرنس نہیں پھیلتی اگاہی نہیں ہوتی بہت سارے معاملے ہیں جو چھپانے سے بڑھتے ہیں سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھپانے کا جو کھیل ہے کسی چیز پر کمبر ڈال دینا کسی چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے برابر ہے سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی بسورت دیگر ہم اپنے پیاروں کی زندگی کو کھوتے رہیں گے چونکہ رسک بہت بڑا ہے اور بات کرنا بھی کافی مشکل ہے تو اس لیے لوگ عام طور پر خموشی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے اندر کہیں نیگنگ تھوٹ ہے کہ آپ کو بات کرنی چاہیے اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ان دو باتوں کو ملا کے کبھی نہ سوچیں جب بھی آپ خیال ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے جیسے نشے کا مسئلہ تو آپ پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی اور اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ بات کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ ایک دوسرا منصوبہ ہے پہلا منصوبہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ بات کرنی ہے اور پھر دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ ایسے بات کرنی ہے کہ جس سے ہمارے مقاصل حل ہو جائیں اور لڑائی جگڑا بھی نہ ہو اور ہمارے تعلقات بھی خراب نہ ہو تو وہ پھر بات کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤ زیادہ تر تکلیف میں ہوں تو انہیں ڈاکٹر کے پاس آ جانا چاہیے اور آکے تو اپنا مدہ بیان کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جس نے ان کی زندگی کو عجیرن بنا رکھا ہے میں تھوڑا سو مکمل کر دوں بات تو جب وہ آکے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر انہیں سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ ایک دم مریض کا علاج شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے فیملی کو مناسب سطح پہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نشے کی بیماری ہے کیا اور اس کا علاج ہوتا کیسے ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے اس میں بیچ میں کون سے مشکل مقام آتے ہیں کامیابی کس طرح تیزی سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کامیابی کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے تو کچھ بنیادی سے غلط فہمی آئے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض کی مرضی کا معاملہ ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور اگر اس کی مرضی بن جائے کہ میں نشہ نہیں کرنا تو وہ کل سے نشہ نہیں کرے گا یہ بات کا تائی درست نہیں ہے نشے کی بیماری میں یہ مریض کی ویل پاور کا معاملہ نہیں رہتا اور یہ ایک بیبسی کا معاملہ بن جاتا ہے جس میں اس کو بقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے ایک غلط فہمی یہ بھی دور کرنے والی ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے نہیں یہ بنیادی طور پر جسمانی بیماری ہے اس کے بعد نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے یعنی پہلے جسم میں خرابی پیدا ہوتی ہے جس سے انسان محفوظ طریقے سے نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور جب وہ نشہ کرتا ہے تو اس کے جسم میں ضریلے مادے بنتے ہیں جب کوئی نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا جیسے ڈائیبیٹک ہے مٹھائیاں کھانے کے قابل نہیں رہتا مٹھائیاں اب اس کو معافق نہیں ہیں ڈاکٹر سے کہتے کہ آپ نے مٹھائی نہیں کھانی تو اگر وہ مٹھائی کھائے گا تو وقتی طور پر تو اس کو مزہ آئے گا لیکن اس کو نقصان پہنچے گا اسی طرح نشے کا مریض وہ ہے جسے نشہ معافق نہیں رہا یا جو محفوظ طریقے سے نشہ کرنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ اس کا جسم ہیلدی نہیں رہا نشہ کرنے کے پوائنٹ اوئی اس کا جسم نشے کے ساتھ نبا نہیں کر سکتا اس کے جسم میں اور نشے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور زہریلے مادے بنتے ہیں تو ایسے حالات میں اگر وہ نشہ کرے گا تو اس کی مات ماری جائے گی اس کو جھلک سی نظر آئے گی مزے کی اور پھر وہ بھی نہیں رہے گا تو نشے کی بیماری جسم میں سٹارٹ ہوتی ہے جب جسم میں نشے سے نپڑنے کا نظام خراب ہو جاتا گا اس کے نتیجے میں پھر مریض کو الجنے در پیش ہوتی ہیں نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس کے جگڑے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ایک نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے پھر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا روزگار کو نہیں چلا سکتا فرائض منصبی پورے نہیں کر سکتا تو یہ ایک معاشرتی بیماری بھی بن جاتی ہے پھر اس کو اپنے آپ پہ اعتماد نہیں رہتا اس کو اپنے آپ پہ اور دوسروں پہ اور خدا پہ بھروسہ نہیں رہتا وہ نشے پہ بھروسہ کرتا ہے جو یہ جھوٹ ہے تو یہ بیماری ایک روحانی شکل بھی اختیار کر لیتی بیماری کس طرح سے مریض کو اندر سے بھی یعنی کہ ایک اس کے جو آپ سمجھ در فاسد مادے بن رہے ہوتے ہیں کوکا ایتھلین جو کہ کوکین اور جو شراب کی وجہ سے اسی ٹلڈی ہائیڈ ہے اس کا ایک مکسچر ہے جو کہ کڈنیز کو بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہارٹ کے اوپر برے اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے برین کے سٹرکچر کو بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے سو یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے جیسے ڈاکٹر سب نے بری وضاحت سے بتایا کہ جہاز جو این لینڈنگ جیسے کر رہا ہو شراب کے نشے کی وجہ سے آپ نیچے جا رہے ہیں تو این اسی وقت ایک موس پارف سٹیمولنٹ کوکین کی میں سائیکالوجی سوشل لائف آپ کی سپریچول لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اب ایک پیشنٹ ایک مریض اور ایک شراب لینا ہے وہ خود امادہ نہیں ہے بگوز اس کو ان ہی پرابلم کی وجہ سے یہ اویرنیس اور انسائٹ تو نہیں ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے مجھے ایک کیونکہ فیملی پہلے تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے اور احساس کرتی ہے کہ علاج کی ضرورت ہے تو فیملی کے ساتھ کام شروع ہو جانا چاہیے اور اس انتظار میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ مریض راضی ہو کر دے اور مریض کو علاج پہ راضی کرنا یا موٹیویٹ کرنا یا اس میں ٹریٹمنٹ سیکنگ بہیویئر کو پرموٹ کرنا یہ بلکل این ممکن ہے کیونکہ فیملی میمبرز اکٹھے رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں اگر مریض اپنی حرکتوں سے فیملی میمبرز کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے تو فیملی میمبرز بھی اپنی کوششوں سے اور اپنے بہیویئر سے مریض میں ایسی تبدیلیاں لاسکتے ہیں کہ وہ علاج کا خواہش مند ہو جائے اس میں ایک بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ مریض نشہ کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے اور نشے کے نتیجے میں کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اور وہ تکلیفیں گھر والے اپنی جان پہ لے لیتے ہیں اور وہ تکلیفیں دور کرنے میں ایٹی چوڑی کا زور لگاتے ہیں سو آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نشے کا مزہ تو مریض لیتا رہتا ہے اور نشے سے جو تکلیفیں ابرتی ہیں وہ فیملی میمبر اپنے سر پہ لے لیتے ہیں تو مریض کے لیے تو یہ سودہ برا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو نشے سے مزہ لیتا ہے نشے کی تکلیفیں بھی اسی کے حصے میں آنی چاہیے وہ ہی ریزرب کرتا ہے کہ اسے وہ تکلیفیں ملیں جو رشے کا خطر ناک کھیل کھیل کھیلنے سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہی ان تکلیفوں سے بینیفٹ کر سکتا ہے فیملی میمبر ان تکلیفوں سے بینیفٹ نہیں کر سکتے ان کو روگ لگ جاتا ہے ان کو نتنی بیماریاں گھیل لیتی ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے مریض ہیں ان کے ماں باپ کو ڈیوٹیز یا بلیڈ پریشر یا اسی طرح جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو کو ڈیپینڈنس بہت زبدست ہو جاتی ہے وہ اسے محبت بھی کرتی ہیں کیونکہ ان کا خامد ہے اور ان کے بچوں کا باپ ہے اور ماضی میں اچھا سلوک بھی کرتا رہے اور ان سے نفرت بھی کرتی ہیں کیونکہ شبہ روز وہ زندگی اجیرن بناتا ہے اور ہاتھا پائی کرنے کے علاوہ اور بہت سی تکلیف ہیں جو کہ ایسے گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں نشے کی بیماری گھر کر لیتی ہے سو گھر والے اگر اپنے طرز عمل میں بنیادی تبدیل لانا شروع کریں اور کانسلنگ میں فورا آ جائیں کیونکہ پہلے بھی تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مریض نشاہ چھوڑ دے یا کم مقدار میں نشاہ کرے یا بہتر روییوں کا حامل ہو جائیں اور جب وہ یہ سیکھ لیں کہ یہ کام کرتے کیسے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جب اہل خانہ آتے ہیں تو وہ زیادہ تر بتاتے ہیں کہ وہ کافی کوشش کرتے رہے ہیں تو اگر ان کے اقدامات میں کوئی خرابی ہے تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے طرز عمل میں یہ تھوڑا ساتھ قدیلی لی آئی ہے انہیں ہم اس جدو جود میں اس تو شریک رکھیں گے کیونکہ آخر کار یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے اور انہوں نہیں مل جل کر حل کر نا ہے لیکن جس رہنمائی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو انہیں ملنی چاہیے اب یہ ایک مت ہے ہے کہ جب تک مریض نہیں ساتھ چلے گا ڈاکٹر کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ روایتی طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جب بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی مریض کے ساتھ جاتے ہیں جب کے نشے کی بیماری میں ہمیں جو ابتدائی کچھ وزٹ ہیں ڈاکٹر کے ساتھ وہ مریض کے بغیر کرنے چاہیے کیونکہ اگر مریض ساتھ کبھی کبھار ہوتا بھی ہے تو وہ بات نہیں کرنے دیتا فیملی میمبر کوئی بات کرتے ہیں تو آگے سے رییکٹ کرتا ہے آگے سے برا رویہ کرتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسکون طریقے سے اہل خانہ یعنی تمام میمبر جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس آئیں اور انہیں تفصیل سے اپنے حالات بتائیں ڈاکٹر کا چونکہ شبوروز یہی کام ہوتا ہے تو وہ تھوڑے کہے سے زیادہ سمجھتا وقت جو چوبیس گھنٹے اپنے آپ میں یہ سٹریس لیتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا یا کیا کرنا چاہیے تو وہ کچھ نہ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی جو سوچ بچار کا کام ہے اس کو ارگنائز کر لیتے ہیں اور ایسے میں جب ان کو سات سلا مشورے ملنا شروع ہوتے ہیں یا ریسرچ بیسٹ یا ایویڈنس بیسٹ طریقے کار کا پتہ چلتا ہے تو ان کو چھوٹی موٹی کام یابیاں فوراں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے موٹیویشن بڑھتی ہے اور تب تک مریض کا علاج شروع نہیں ہونا چاہیے جب تک موالج اور فیملی ممبر ایک پیج پہ نہ ہو یعنی جو معلومات فیملی جانتی ہے وہ ڈاکٹر کو دے دیں اور جو ڈاکٹر جانتا ہے وہ مریض کو دے دیں اور پھر ایک مشترکہ لائحہ عمل یا حکمت عملی پہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور وہ اس کے نشے کے مسئلے کی وجہ سے جا رہے ہیں اگرچہ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے جا رہے ہیں اور ضروری نہیں کہ فوری طور پر مریض بھی علاج کے اندر چلا جائے وہ اس وقت جائے جب وہ اس ضرورت کو محسوس کرنے لگے سو اس کو ہم بریکنگ نیوز کہتے ہیں یعنی چند سیشن فیملی میمبرز معالج کے ساتھ کرنے کے بعد مریض کے ساتھ بات کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ مدد حاصل کر دیں جس کے نتیجے میں مریض کچھ موتات ہو جاتا ہے کچھ نشاکام کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ انکویزیٹیو ہو جاتا ہے کیوریس ہو جاتا ہے اور پھر گھر والوں کو معالج بتاتا ہے کہ کیا طریقے کار ہے بات چیت کیسے کریں مذاکرات کیسے کریں روز مرہ جب آپ کو چیز کوئی نامناسب نظر آتی ہے تو آپ اپنا رد عمل کیسے دیں اور مختصر طریقے سے اور اچھے طریقے سے مریض کو بتائیں کہ کون سی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اور آپ کی فیلنگز کیا ہیں اور آپ تو کو آت کیا رکھتے ہیں جیسے مریض کو رات کو لڑکھڑاتا ہوا گھر واپس آیا ہے تو اگلے دن دوپیر کو جب وہ خوش میں ہے تو بیوی کہتی کہ کل آپ کو سنبھالنے کے لیے علاج کی طرف جلد رجوع کریں گے یا اپنی بہتری کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں گے جس سے کہ آپ کو شراب چھوڑنے میں آسانی ہو اور ایک اچھی زندگی کی طرف آپ دوبارہ آسکیں یہ ساری بات ایک ڈیر منٹ میں زیادہ دیر نہیں لگانی لمبی بات نہیں کرنی آپ دن میں دس دفعہ بات کر سکتے ہیں پیشنٹ سے لیکن لمبا جگڑا مات ڈالے حق سچ کی بات کہیں اپنی فیلیز بتائیں اپنی توک کو بتائیں اور پھر اس بات کو چھوڑ کے اپنی روز مرہ زندگی کی بات کریں تو اسی ہم پروسس انٹروینشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو فیملیز ہماری کانسلنگ میں آتی ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ گھر میں جگڑا فساد کرنے کی بجائے آپ ایک مختصر انٹریکشن مختلف موقعوں پہ اکیلے اکیلے یا مل کے ادھر کریں جس میں ہر انٹریکشن کی ڈیوریشن ایک ڈیڑھ منٹ سے زیادہ نہ ہو تو اس سے فائدہ کو سمجھ رہے ہیں اور ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آپ جو ہے پورے جذبے کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر فیملی میمبرز کو انٹرونشن ڈیٹا لکھنا سکھاتا ہے یعنی وہ واقعات لکھنا سکھاتا ہے جن کی وجہ سے اوورال آپ کے دل میں فکر رہتا ہے کہ اس کا اگر علاج نہ کیا جان گیا تو کوئی تباہی ہوگی تو انٹرونشن ڈیٹا میں وہ واقعات لکھنا فیملی میمبرز سیکھتے ہیں جن میں نشے کے استعمال کو دیکھا جاتا ہے اس کے نتائج کو دیکھا جاتا ہے تباہی جو آتی ہے اس کے نتیجے میں اس پر نظر رکھی جاتی اپنے چشم دید واقعات لکھتے ہیں جن میں مریض کے نشے کے نتیجے میں کوئی خرابی پیدا ہوئی کوئی تکلیف آئی یا مالی نقصان ہوا یا خطرہ پیدا ہوا تو ایسے انٹرونشن ڈیٹا یعنی نکات جب فیملی میمبرز لکھ لیتے ہیں تو پھر یہ واقعات باری باری پڑھ کے بتائیں جس کے لیے اس کو مریض کو پہلے ذینی طور پر تیار کریں اور وہ سارا طریقے کار فیملی انٹرونشن کا طریقے کار جسے پہلے فیملی میمبر سیکھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن اگر کوئی مریض کوئی بات نہ سنتا ہو اور ہر وقت لڑائی جگڑے فساد پہ امادہ رہتا ہو اور ہر وقت بہت بڑے نقصانات کر رہا ہو اور بہت سے خطرات جو ہیں بلکل سامنے نظر آ رہے ہو اور وہ کسی کام جاب نوکری کاروبار پہ نہ جا رہا ہو نہ سکول کالج اور یونیورسٹی جا رہا ہو اور ہر وقت غلط حرکات میں عصہ لے رہا ہو اور بتمیزی اور آتھا پائی پہ اتر رہا ہو تو پھر ایسے مریض کے لیے کرائیسز انٹروینشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ نشے میں دوتا جب وہ نشے کی حالت میں اپنے ہوش و حواظ تربیت ہو اور ریہیبلیٹیشن کے پروسس میں ڈیلی اہل خانہ اپنے مریض سے ملیں اور اس ملاقات کے نتیجے میں پھر رہنمائی حاصل کریں موالج سے اور اپنے طرز عمل کو مضبوط سے مضبوط تار بنائیں اور آشتہ آشتہ تمام اہل خانہ مل کے اپنے پیارے کو نشے کی بیماری سے نکال لے ملکل ٹھیک ہو گیا جی آپ کے پاس کوئی بات سر ابھی جیسے ڈاکٹر اجاز صاحب نے ایک جو لیٹر پڑھا ہے اس میں جو پیشن کی وائف ہیں ان کی باتوں سے ہی اپنی اپنے کافی عرصے سے خود ہی کوشش رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پیشن کو ٹھیک کر لیں نشہ چھوٹ جائے وہ کافی ریسکیو بھی کرتی رہی ہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چھپاتی بھی رہی ہیں اپنے اور کیونکہ شاید لف میریج بھی تھی تو شاید اس وجہ سے بھی ذمہ داری بہت زیادہ وہ اپنے اوپر بھی لے رہی ہیں تو کیا اکیلے کوئی بھی ایک فیملی میمبر آگے بڑھ کر کچھ مدد کر سکتا ہے اکیلے اکیلے تنہ تنہ پیشن کی ازل سے انسان کی کوششیں کچھ ایسی ہی رہی ہیں کہ وہ ہیرو بننا پسند کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تیس پینتیس سال میں جتنی ایجادے ہوئی ہیں اس میں آپ کو کسی ایک شخص کا نام سننے میں نہیں آتا کیونکہ اب ٹیم ورک میں بلیو کیا جاتا ہے اچھا یہ نشے کی بیماری میں چونکہ جھجک ہوتی ہے ایک بیوی اپنے خامت کے بارے میں اپنی ساس سے بھی بات نہیں کر سکتی اپنی والدہ سے بھی بات نہیں کر سکتی میکے سے بھی چھپانا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب کوئی لڑکی اپنے گھر کی بات میکے میں بتاتی ہے تو اس سے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں لیکن اپنی ساس یا سسر سے بات کرنا کھل کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بعض اوقات ساس اور سسر خاص خصوصا سسر یہ رویہ اپنا لیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے اس کے ساتھ میری ججگ رہے تو اچھا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں شرم ججگ قائم رکھنا چاہتا ہوں اگر میں نے ایک دفعہ اس سے یہ بات کی کہ تم شراب پیتے ہو یا نشہ کرتے ہو تو پھر وہ بلکل کھل کے میرے سامنے کرنے لگے گا یہ اس قسم کے اندیشہ دور دراز ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد پر بظاہر وہ پریٹینڈ کرتے رہتے ہیں بیٹے کے سامنے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے اور بیٹا بھی تھوڑی بہت اتیاط کر کے در پردہ اپنا کام جاری رکھتا ہے یاد رکھئے کہ جن چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم گول مول کر کے ذکر کرتے ہیں وہ مسئلے ہمیشہ قائم رہتے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ترقی آفتہ ملکوں میں جب تو تفان آتے ہیں سمندری یا کوئی اور اس طرح کی آفت آتی ہے اور قبل از بکت اندازہ ہوتا ہے تو پہلے اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ تفان آرہ ہے جس جو تدارک کرنے کے لیے جو میئرز ہیں وہ پہلے لی جا چکی ہوتی ہیں لہٰذا سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر گھر میں شراب کی بیماری کا مسئلہ ہے تو یہ شراب کی بیماری کا مسئلہ ہے یہ اس چیز کا یا اس چیز کا ذکر کرتے رہنے سے سے پکاریں اس کے بعد سب اکٹھے بیٹھ کے سر جوڑ کے اپنی اپنی انفرمیشن ایک دوسرے کو دیں کیونکہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ انفرمیشن ہوتی ہے گھر کے ملازموں کے پاس بہت انفرمیشن ہوتی ہے لیکن وہ گھر کے مالکان کے سامنے یوں پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں لیکن باہر وہ دوسرے گھر کے ملازموں کے ساتھ یا اہل محلہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ والدین اپنے بہن بائیوں کو بھی نہیں بتاتے جن کے اوپر انہیں بھروسہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ازل سے بہن بائیوں کی طرح اکٹھے پلے بڑے اور آج اگر ان کی اولاد کی طرف سے ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے بہن بائیوں سے شیئر کریں کیونکہ یہ سوچنا کہ بہن بائیوں کو کوئی مسئلہ ہے نہیں تو اگر میں مسئلہ اپنا شیئر کروں گا تو میرے لئے ندامت کا باعث ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سب کے مسئلے ہوتے ہیں آپ نے سنو وہ کہہ مجھے کیوں نکالا اگر یہ نہ کہتے یا زیادہ دفعہ نہ کہتے تو یہ بات آئی گئی ہو جاتی لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو اسی درد اور سوز کے ساتھ کرتے ہیں اور اشتہ اشتہ سنک کرنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی وقتی عبال نہیں ہے کہ جو ہوا اور پھر بات ختم ہو گئی جہاں ہوتی ہے وہاں سلوشنز بھی نکلتے ہیں اگر آپ کے گھر میں نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پل پل چھپائیں گے تو آپ کی انرجی اتنی ضائع ہو جائے گی اور بہت ساری اپورچنیٹی جو بہتری پیدا کر سکتی ہیں وہ نہیں آئیں گی آپ اگر اپنے ڈرائیور سے چھپاتے ہیں تو پھر آپ گاڑی میں اپنے ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کا ذکر نہیں کریں گے آپ اپنے بیٹے کے موالج سے بعد گاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ڈرائیور کی موجودگی میں نہیں کریں گے حالانکہ یہ ایک بہترین اپورجنیٹی ہے جب آپ فرصت میں ہیں تو آپ کچھ کام ٹیلی فون پہ ایسے کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر چھپانا مقصود ہے تو پھر اس کے لیے اتنی انرجی درکار ہے کہ آپ انرجی جب چھپانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ خاص انرجی باقی نہیں بچتی سو ایک تو خاتون کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی مساسوسے سے بات کریں اگر دیور جیٹ ہیں تو ان سے بات کریں اگر ہمارے گھروں میں ان رشتوں میں بہت زیادہ ہارمنی یا ریپور نہیں پائے جاتا سب سے پہلی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بنیادی غلط ہی ہے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں دوستی بنا کے نہ رکھیں یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے یہ فری کی کی ذمہ داری ہے کہ اگر ماں باگ کو اپنے بیٹے کی آفیت مقصود ہے تو انہیں اپنی بہو سے بنا کے رکھنا ہے اگر بہو کو اپنی اور اپنے خامد اور بچوں کی آفیت مقصود ہے تو انہیں اپنے ساس سر اور دیور جیٹ سے بنا کے رکھنی چاہیے سکلز یہ یاد رکھیں کہ خموشی موت کی وادیوں کی طرف لے جاتی ہے چاہے نشے کی بیماری ہو یا ڈائیبیٹیز کی بیماری ہو سال ہا سال تک کوئی ایکشن نہ دینا اسے چھپائے رکھنا یہ اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پر لے جانے واری بات ہے ٹھیک ملکل صحیح ایک سن اور ہے میرا رب صاحب سے یہ جو نشے کی بیماری ہے اس کا علاج صرف انڈور بنیادوں بر ہی ممکن ہے یا کچھ اور بھی علاج علاج ہوتا ہے اس میں انڈور آؤٹ ڈور تو ایسے ضرورت کے مطابق ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے دل کا دورہ پڑتا تھا تو بائی پاس آپریشن ہوتے تھے کچھ چند دن اسبتال میں رہنا پڑتا تھا اس سے پہلے بائی پاس آپریشن بھی نہیں ہوتے تھے لوگ مہین اسبتال میں رہتے تھے کہ اگر پھر دل کا دورہ پڑے گا تو اسبتال میں ہی ہوں گے تو سیف فشلے تین سو سال سے ہو رہا ہے اور پہلے زیادہ تر انڈور علاج تھا جب میں اس پیشے میں قدم رکھا چالیس سال پہلے تو اس وقت انڈور علاج کے علاوہ کوئی تصور نہیں تھا جی لیکن اب اتنا وقت گزر گیا ہے اور فشلے پندرہ سال میں اتنی زیادہ ڈیویلومنٹس ہوئی ہیں کہ آؤٹڈور بیسز پہ علاج شروع ہوتا ہے یا تو وہ آؤٹڈور بیسز پہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور نشہ سے نجات ممکن ہو جاتی ہے یا کسی سٹیج پہ انڈور کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور باپس پھر آؤٹڈور میں ڈالا جاتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کبھی نہ کبھی ضرور کے تحت انڈور میں کرنی پڑتی ہے یا پھر ہوم ڈیٹاکس کی بھی ایک پاسیبلیٹی ہوتی ہے کہ جب کچھ ایسے کارنٹین میں رکھنے کی ضرورت ہو یا نشے سے فوری طور بہت ساری باتیں بڑے ذوق و شوق سے سیکھتا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ جب کسی نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے تو کانسلنگ میں اس کی جسپی بھی تھوڑی نیچے آجاتی ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں بزاری ہوتی ہے لیکن جب ابھی کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ایک برائی نشے کی بیماری کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں تو دو وہ بیان کرتا ہے سو مرائل ابھی اس کا اگر اچھا ہو اور علاج کے اندر آنے سے پہلے یعنی انڈور میں آنے سے پہلے کچھ آؤٹ ڈور بات چیف پیٹن سے ہو جائے تو کچھ حقائق ہیں جو نشہ کرتے ہوئے بھی مریض کے گوش گزار کیا جا سکتے ہیں اور پریپریشن انڈور علاج کی یا ہوم ڈی ٹاکس کی بھی اس دوران کی جا سکتی ہے سو جو بھی باتیں ہیں سب کھل کے مریض کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے صاف کر کے بیٹھتے ہیں اور مسائل کو حل کرنا شروع کرتے ہیں اور عزت عبدو سے اگ دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن اکاؤنٹی بلیٹی کا کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اس سے کام جابی کی راہ ہماروں نے شروع کی راک صداقت thank you very much for a very detailed discussion about this اور مجھے امید ہے کہ جنہوں نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے ان کو اس میں سے بہت سی انسائٹس ملی ہوگی اور خاص طور پر ایک تقویت ملی ہوگی ان تمام لوگوں کو جن کے گھر میں نشے کا مسئلہ ہے یا کوئی ذہنی امراض کا مسئلہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے مدد آپ کے بلکل قریب ہے میں ایک دوار پر سے تمام شرکہ کا فردن فردن شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وانس اگین ڈوکس سال شکریہ 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 ایک دواری مجھے بہت ہیپی انڈنگ تو دس یار آج جو ہے بائیس تاریخ پہ ہیں اور آپ ملاقات اس بائیس 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 بائیس